نمسکار دوستو آج کے ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں Dog-if dóper Freak کے اندر آنے والے سارے Error Coat کے بارے میں کی کون سے Error Coat کس وجہ سے آتا ہے دوسرے والے착ور کے اوپر www.e-i-one-ERror Coat یہ error code کب آتا ہے representative sensor fault اگر آپ کے freeze کے اندر جو sensor آتا ہے sensor related کوئی بھی دکھت داری ہو یا کوئی بھی problem ہو تو پھر E1 error code آتا ہے اس کے بعد چلتے ہیں تیسر error code پر E2 error code E2 error code تب آتا ہے freezer sensor fault اگر آپ کے freeze کے اندر جو freezer ہوتا ہے جس کے اندر آپ ice جماتے ہو اگر اس freezer کے اندر کوئی fault آ جاتا ہے تو پھر آپ کے freeze کے اندر E2 error code آنا 100 ہو جاتا ہے اس کے بعد چلتے ہیں اگلے والے error code کے بارے میں اگلا والا ہے E3 error code E3 error code کب آتا ہے defrost sensor fault دوستو آپ کے freeze کے اندر جو button ہوتا ہے defrost کرنے کا اگر defrost کرنے والے button کے اندر جو sensor ہوتا ہے اس sensor کے اگر کوئی دکھت ہے یا پھر sensor میں fault ہے تو پھر آپ کے freeze کے اندر E3 error code آنا والا ہے اس کے بعد چلتے ہیں اگلے error code پر E4 error code freeze defrost sensor fault اگر آپ کے freeze کے اندر defrost کے جو sensor fault ہو جاتا ہے تو پھر E4 error code آپ کے اندر freeze کے اندر آنے والا ہے اس کے بعد چلتے ہیں E5 error code E5 error code بھی اسی وجہ سے آتا ہے E4 اور E5 دونوں error code freeze کے اندر جو defrost sensor ہوتا ہے وہ خراب ہونے کی وجہ سے آتا ہے اس کے بعد چلتے ہیں اگلے والے error code کے بارے میں E6 error code E6 error code کب آتا ہے main control board and display board fault اگر آپ کا جو freeze ہوتا ہے اس کے اندر جو display board لگا ہوتا ہے اور جو main board لگا ہوتا ہے اس کے اندر اگر کوئی بھی fault آتا ہے یا پھر کوئی بھی دکھت آتی ہے تو اس کے وجہ سے E6 error code آ جاتا ہے تو آپ کو اس کے لئے کیا کرنا آپ اگر خود repair کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو اس میں customer care phone لگا کے اسے آپ prepare کلا سکتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں اگلے والے error code کے بارے میں E7 error code environment temperature sensor fault اگر آپ کے freeze کے اندر temperature صحیح نہیں ہوتا ہے تو پھر E7 error code آنے والا ہے اس کے بعد چلتے ہیں اگلے والے error code کے اوپر E8 error code E8 error code ہوتا ہے environment temperature sensor fault دوستو یہ بھی E7 اور E8 دونوں error code ایک ہی ہیں ایک ہی پرولم آنے کی وجہ سے آپ کے freeze کے اندر E7 error code بھی آسکتا ہے اور E8 error code بھی آسکتا ہے temperature sensor نہیں ہونے کی وجہ سے اس کے بعد چلتے ہیں اگر والے error code کے اوپر E9 error code freezer high temperature الرام دوستو اس error code میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے بارے آپ freeze کا ڈال لگاتے ہیں اور ڈال لگ نہیں پتا ہے اور ڈال کے اور freeze کے اندر بیچ میں کچھ distance رہ جاتا ہے جس کے وجہ سے اس کا freeze کا جو temperature ہے وہ آئی temperature ہو جاتا ہے بار کی ہوا اندر ملنے کرانا آئی temperature ہو جاتا ہے اور آپ کا freeze اچھی طریقے سے cooling نہیں کر پتا ہے تو پھر وہ آئی temperature الرام کرنے لگ جاتا ہے تو اس ستیدی میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک بار آپ کو جو آپ کا freeze کا ڈال ہے اسے آرام سے لگا دیں اگر freeze کا ڈال صحیح لگانے کے بعد بھی یہی دکت آ رہی ہے تو آپ کو customer care پہ call کر کے آپ اسے repair کرا سکتے ہیں اس کے بعد چلتا ہے سب سے last اور آخری error code کے بارے میں ee error code دوستو ee error code کا بتا ہے ice maker circuit fault اگر آپ کے freeze کے اندر جو ice maker ہوتا ہے اس کے اندر یا wiring کے اندر circuit ہو جاتا ہے sword circuit ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے آپ کے freeze کے اندر ee error code آنے والا ہیں تو دوستو آج کے ویڈیو کے اندر ہم نے سارے whirlpool کے freeze کے اندر آنے والے سارے error code کے بارے میں جان کر لئے ہیں اگر اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی دکھت آ رہی ہے تو آپ دوستو اس میں direct customer care کو call کر کے آپ کے freeze کو repair کرا سکتے ہیں دنیواد